شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ان لوگوں کے لئے میں سپیشل یہ ریسپی لے کے رائی ہوں جو آئل والی ریسپیز کھا کھا کے تانگ آگے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئل فری چاہیے یہ اتنی نرم ملائم اور جوسی چکن کی ریسپی تیار ہوتی ہے کہ آپ اسے بنائیں گے اور ریسٹورنٹ والی بھول جائیں گے تو کیسے یہ تیار ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے ادھر چکن لیا ہے ایک کلو میرے پاس چکن تھا اور اس کو میں نے وان ٹیبل سپون نمک اور وان ٹیبل سپون لسن میں بھگ ہو کے چھوڑ دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اور ادھر میں نے چکن کے بڑے بڑے پیسیز لے لئے تھے آپ چاہیں تو اپنے چوائز سے پیسیز چھوٹے بڑے کار سکتے ہیں اور ابھی ہم ان پیسیز میں ڈیپ کٹ لگا لیں گے سبھی کے اندر میں اس طرح ڈیپ کٹ لگا لوں گے تو ڈیپ کٹ لگانے کے بعد ہم اس میں کریں گے میری نیشن میری نیشن کے لئے میں نے ادھر لیا تھا ہاف کپ تھا دہی اور وان ٹی سپون لسن پیسٹ اور وان ٹی سپون ادھرک پیسٹ لیا تھا اور ادھر میں نے پاس تھا تھری ٹیبل سپون لیمن جوز تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائے مسالے اور اس میں میں نے لیا تھا پیپری کا پوڈر میں نے لیا تھا وان ٹی سپون زیرہ پورڈر تھا وان ٹی سپون ہشک دنیا تھا وان ٹی سپون چاٹ مسالہ تھا وان ٹیبل سپون تکہ مسالہ تھا میرے پاس وان ٹی سپون آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں لال مرچ پورڈر تھا میرے پاس وان ٹیبل سپون اور گرم مسالہ تھا وان ٹی سپون نمک تھا میرے پاس وان ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور ابھی ہم یہ ڈرائیف مسالے اس میں ڈالیں گے اور لاسٹ میں میں نے ادھر ڈالا تھا زردہ فوڈ کلر ٹو پنچ کے برابر تھا یہ تو ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور فنگر کی مدد سے تمام پیسیز کے اندر مسالہ لگا لیں گے تاکہ ہر پیسیز میں اچھے سے مسالہ کوٹ ہو سکے جذب ہو سکے اور اچھا سائز کا فلیور آ سکے تو اس طرح ہم دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ دہی بھی اچھے اور ادھر میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لئے میرینیشن کے لئے چھوڑا تھا اور ادھر ہماری میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اب ہم اس کا کوکنگ پروسس شروع کریں گے تو یہاں میں نے ایک کڑائی لے لیا اور اس میں یہ تمام پیسیز کو ہم ڈال دیں گے اچھے سے سیٹ کر دیں گے جتنی چکن آپ کی اچھی میرینیشن چکن کی ہوگی جتنی دیر اچھا آپ اس کو میرینیشن کریں گے اتنا ہی چکن آپ کا جوسی اور نرم ملائم اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو تمام مسالے کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اچھے سے آپ نے مسالے کو اسی میں ڈال دینا دہی والے مسالے میں اسی سے مسالے سے اس کا اچھا سا فلیور آئے گا اور ادھر میں نے فور ٹیبل سپون اس میں پانی ایڈ کیا تھا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تقریبا پہلے پانچ منٹ ہائی فلیم پر کوک کروں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کی آنچ بلکل لو کر دوں گی دھم والی فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے تقریبا تھلٹی منٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے اور اب بھی میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اور ادھر دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کا پانی کافی حد تک مطلب کے ریڈیوز ہو چکا تھا اور چکن بھی کافی ٹینڈر ہو چکی تھی اور ابھی ہم ان پیسز کی سائڈیں چینج کر لیں گے چینج کرنے کے بعد پھر ہم ان کو پندرہ منٹ کے بعد ہم ان کی سائڈیں چینج کریں گے اور چینج کرنے کے بعد پھر ہم اس کا ڈکن لگا کر اس کو کور کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم جب دیکھیں گے تو چکن کا پانی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو کوک کریں گے جیسے ہماری چکن کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اگے کیا کریں گی یہ اپنے میں ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے تو ابھی ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لئے اور اور یہاں یہاں دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے پھر دیکھا تھا ٹوٹل ہم نے اس کو تھلٹی منٹ لگایا تھا تھلٹی منٹ میں اس کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا اور ابھی ہم ادھر لیں گے ایک پیارا اور اس میں ہم ڈالیں گے بٹر ایدھر میں نے ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا تھا آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں تو مکھن جو ہے اس کے ڈالنے سے بلکل بھی وہ مٹاپا جو ہے وہ نہیں مطلب کہ جو آئل والی بٹر سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھا مطلب کہ اسے کوک ہونے کے بعد جو فلیور آتا ہے کہ کیا بات ہے تو اس تمام پیسز کو ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو تقریبا ہم ٹین منٹ کے لیے کوک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کی سائیڈیں ہم چینج کریں گے پانچ منٹ ایک سائیڈ کو لگوائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد دوسری سائیڈ کو لگوائیں گے اور اتنا اچھا بٹر سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ لوگ جب بنائیں گے اور کائیں گے تو آپ کہیں گے اس سے آگے چکن کی کوئی ریسپی نہیں تو اتنا کمال کی مطلب یہ مزہ دار اور جوسی تیار ہوا تھا کہ بہت کمال کا اور لا جواب ریسپی تھی ریسٹورنٹ سے کہیں گنا اچھا اور ٹیسٹی یہ تیار ہوا تھا تو ابھی ہم اس کو کریں گے ڈی شوٹ اور تو ایدھر میں نے کیا تھا فلیم آف اور اس کو کیا تھا ڈی شوٹ مزیدار سے یہ ہمارا چکن سٹیم روست آئل فری تیار تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے آپ اس کو رائیتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ نان کے ساتھ سرب کریں موسیقی